آداب میں ہوں شرکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس نیوز میکس کے خات پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہمارے ساتھ خاص مہمان موجود ہیں مفتی شمون قاسمی صاحب ہم ان سے بات کریں گے جس طرح سے ابھی ایک اپیل جاری کی گئی ہے دعولم دیوند کے ذریعے کہ علماء ٹی وی ڈیبیٹس میں نہ جائیں اس کے ساتھ ہی طلاق کے معاملے کو لے کر مسلم پرسللہ کی بیٹھک ہوئی اور اس میں ڈیسیزن لیا گیا کہ اس پورے معاملے کو لے کر اگر کوئی تین طلاق دیتا ہے تو اس کا سوشلی بائیکارٹ کیا جائے اور آج اس طرح سے بیانات آئے ہیں پرائیم نیسٹر کا بھی طلاق کو لے کر اور یوگیاتی تنات کا بھی ان ساری چیزوں پر ہمارے سامن بات کریں گے مفتی شمون قاسمی صاحب سے مفتی صاحب آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے جو اپیل جاری کی گئی ہے دعولم دیوند کے ذریعے اس پر کیا کہنا ہے دیکھئے اپیل اچھی ہے اس لیے کہ جو دعولم دیوبند نے اپیل کی ہے جس طرح سے دعولم کے نام سے لوگ اس کی نسبت سے لوگ باتیں کرتے ہیں کسی نے آن لائن دعولم بنا رکھا ہے کسی نے کچھ بنا رکھا ہے پتوے وہ لوگ بولتے ہیں دعولم کا سکر تعلق نہیں ہوتا ہے اور درہالہ کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو انہیں اس کے اوپر معلومات بھی نہیں ہوتی ہے کہ جس طرح سے انہیں جواب دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اپیل اچھی ہے اور لائق لوگ کو جانا چاہیے اور دعولم دیوبند کو کوئی ایسا سیل بنانا چاہیے کہ انہیں میڈیا سے دور نہیں رہنا چاہیے بلکہ میں تو ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آدمی بھی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو صحیح بات رکھنی چاہیے کہنی چاہیے نہ کہ اس کا بائیکارٹ کرنا چاہیے بائیکارٹ جو ہے اس انداز پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی تشنا ہے اور وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے تو آپ کو اس کی تشنگی کو دور کرنا چاہیے بائیکارٹ کے بجائے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کے افراد پیدا کیا جائیں اس طرح کے لوگ تیار کیے جائیں کہ وہ پوری نالج کے ساتھ ڈیویٹ میں جائیں اور جو اسلام کا صحیح روح ہے اس کو رکھیں بلکل جو اسلام کے بارے میں اسلام کا جو پہلو ہے کہ وہ ساری دنیا کو ایک پریوار سمجھتا ہے ساری دنیا میں امن کی بات کرتا ہے بھائیچارے کی بات کرتا ہے اور کسی کو نقصان دینے کی نہیں بلکہ ان کے نفع کی بات کرتا ہے خیرن ناسی میینفہن ناس تو آخر وہ کون لوگ ہیں جب وہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اسلام جو ہے خدا نخواستہ کہیں جو ہے وہ شوشن کی بات کرتا ہے ظلم کی بات کرتا ہے تو ایسے افراد تیار ہونے چاہیے جو اپنی بات کو صحیح طرح سے رکھ سکے اور عوام کے سامنے اسلام کی اور مسلمانوں کی اور ملک کی صحیح تصویر وہ لا کے سامنے رکھ سکے اس کے علاوہ مفتی صاحب کل جس طرح سے دعولم دیوان جس طرح سے کل ایک بیٹھک چلی مسلم پرسل اللہ بورٹ کی دو دین لکھنوں میں اور اس کے بعد پریس کانفرنس کرنے کے بعد یہ کہا گیا کہ جو تین طلاق ایک ساتھ دیں گے ان کا سوشلی بائی گوٹ ہونا چاہیے کیونکہ تین طلاق کو لے کر جس طرح سے پچھلے تقریباً چھ مہینے سے ہنگامہ ہے خاص طور سے الیکٹونیج میڈیا میں اور سرکاروں کی طرف سے بھی کئی دفعہ اس چیز پر بیان آتے ہیں کہ وہ مہیلاؤں کو مسلم مہیلاؤں کو انصاف دلائیں گے تو اس سے کتنا فرق پڑھے گا اگر سوشلی بائی گوٹ کیا جاتا ہے نہیں اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم پرسل اللہ بورٹ نے جو یہ فیصلہ لیا ہے اس کا ایک بہت اچھا میسیز یہ جائے گا کہ جو لوگ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں مظلوم کی مدد کرنی چاہیے ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے جو مہیلائیں جو پروش آپس میں اپنے گھر کو توڑ رہے ہیں اور وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے ان اصولوں کو سامنے رکھ کر کے جو ان کے اوپر آئید ہوتے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ طلاق ایک سوسائٹی کا ایک مسئلہ تھا جسے مسلم پسندلہ بورڈ کو اس سے پہلے یعنی مسلم پسندلہ بورڈ کا تو گھٹھنی اس لیے ہوا ہے کہ تاکہ مسلمانوں کے آپسی مسائل کو ملجل کر کے اس سوسائٹی کو اچھا بنایا جا سکے اور ایک ایسی سوسائٹی ایسی سوسائٹی ہو جس میں اچھے اچھے ناغرک پیدا ہوں اچھے شہری پیدا ہوں اگر میہ بیوی آپس میں لڑیں گے اور لڑتے لڑتے بچے پیدا ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں بچوں کے اندر بھی ہنسہ پیدا ہوگی وہ ہنسک ہوں گے تو اس لیے ایسا ماحول بنانا یہ مسلم پسندلہ بورڈ کی اور مسلم ان تنظیموں کی ذمہ داری تھی جو مسلمانوں کا اپنے آپ کو نمائندہ کہتی ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایسے حالات پیدا کرتے اصلاح معاشرے کا کہ ہر زلے کے اندر ایسی سوسائٹی ہوتی کہ اگر آپس میں کوئی معاملہ ہو تو اسے سلجانے کی کوشش کی جائے اس لیے کہ ہم باہم اتنے مربوط ہیں ہماری فیملی سسٹم اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا کہ کسی بھی خاتون کو یہ کہنے کا موقع نہ ملتا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور اگر یہ تین طلاق جس کا اسلام اسلام نے قرآن نے اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ تمہیں طلاق کا کونسا طریقہ اپنانا چاہیے تو جو احسن طریقہ تھا ہمیں اسی کا استعمال کرنا چاہیے تھا ہم نے بدات کو کیوں اندر داخل کیا آخر جب بدات داخل ہوئی یعنی بدات کے معنی وہ ہیں جو نئی چیز تو جب نئی چیز آ رہی تھی تو اس وقت انہیں روکنا چاہیے تھا تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اسے روکنے کوشش کی باہم اتنے کے لئے دلیل ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہنفی مسلک کے ایکورڈنگ کیونکہ یہ ہے کہ کسی ایک مسلک کے اوپر چلنا ہے اگر آپ سیدھا قرآن یا حدیث کو اگر نہیں سمجھتے ہیں تو کسی ایک مسلک کو آپ کو اپنانا ہے تو ہنفی مسلک کے حساب حالکہ انہوں نے ابھی ایک ایفی ڈیفٹ بھی کوٹ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہنفی مسلک کے حساب سے اگر ایک نشست میں تین طلاق دی جاتی ہیں تو وہ ماننے ہوں گی تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں میرا کہنا یہ نہیں ہے کہ احناف کا معاملہ ہو یا غیر احناف کا ہو ہنفی ہو یا غیر ہنفی ہو سوال تو اس چیز کا ہے کہ تین طلاق کن حالات میں یہ تو آپ کو ایک پراؤدھان تھا ایک ایسا آپ کو اجازت تھی کہ جب آپس میں بلکل کہیں میاں بیوی میں کوئی گنجائشی نہ رہے باقی اس وقت استعمال کیا جا سکے تو ہم نے سوسائٹی کو ان تین طلاق کے بارے میں یہ کیوں نہیں بتایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے یہ اور اللہ نے سب سے زیادہ ناپسند دیدہ اگر کوئی عمل ہے تو وہ طلاق کا عمل ہے اور وہ بھی ان تین طلاق کو تم طلاق 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 کر کے زندگی بھر کے رشتے کو جو ہے وہ ختم کر رہے ہو اسی لیے اسی لیے ان پراؤدھانوں کو اللہ پاک نے سخت کیا ہے تو ہمیں ان ساری چیزوں کو معاشرے میں پہنچانا تھا اور اپنے برادران وطن کو ہمیں غیر مسلموں کو بھی بتانا تھا کہ ہمارا جو سوسائٹی کا سسٹم ہے وہ کتنا اچھا ہے اگر ہمارا اچھا ہوتا تو لوگ اس کی تقلید کرتے اور لوگ کہتے کہ نہیں بھئی یہ سسٹم بہت اچھا ہے نہ کہ جو کچھ ناسمجھ لوگوں نے جس کے لیے آج مسلم پرسنلہ بورڈ نے کہا ہے کہ ان کا ہم سوشلی بائیکارٹ کریں گے آج یہ کہہ کر کے ایک میسیز تو کم سکم گیا ہے کہ جو لوگ ہماری ان بہنوں کو پریشان کرتے تھے کہ انہوں نے طلاق کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ سڑک پہ آ جاتے ہیں اگر میرے گھر کا میرے پریوار کا معاملہ ہو تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی تو انہیں یہ محسوس کرنا چاہیے تھا اور آج بھی مسلم پرسنلہ بورڈ اپنی ذمہ داریوں کو جس طرح سے پورا کرنا چاہیے اس کی طرف قدم انہیں اٹھانے چاہیے میں سمجھتا ہوں ابھی ناکافی قدم ہے صرف ان سے مسلم پرسنلہ بورڈ سے ایسے لوگ جڑے ہوئے ہیں جو ٹیک لگا کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگ نہیں ہیں جو اسے صدارنے کی کوشش کر رہے ہوں انہیں چاہیے مسلم پرسنلہ بورڈ کو کہ ایسے مسلم محلاؤں کو مسلم خواتین کو جو یوگیے ہوں باصلائیت ہوں اور ایسے نوجوانوں کو ایسے مردوں کو جن میں صلائیت ہو انہیں صلائیت کی بیست پر اس کا انتخاب کریں اور انہیں پرسنلہ بورڈ کا ممبر بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ ہو سکے اور سوسائیٹی میں ایک اچھا اچھا مسجھ جا سکے مفیس صاحب جس طرح سے بی جی پی کے ذریعے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ تین طلاق کو لے کر مسلم محلائیں کافی پریشان ہیں لیکن ابھی جس طرح سے ایک دستخطی محیم مسلم پرسنلہ بورڈ کے ذریعے چلائے گئی تھی تو اس میں پانچ کروڑ مرد اور عورتوں نے جو ہے سائن کیے ہیں تین طلاق کے خلاف اور اس کے ساتھ ہی تین طلاق کے فیور میں اور اس کے ساتھ ہی اس میں محلاؤں کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے تقریباً دو کروڑ اور تیراسی لاکھ محلائیں ہیں جنہوں نے اس پر سائن کیے ہیں اور وہ مسلم پرسنلہ بورڈ کے ساتھ کھڑی ندل آ رہی ہیں نہیں سوال یہ نہیں ہے کہ یہاں تین کروڑ ہیں اور وہاں دس لاکھ ہیں سوال تو یہ ہے کہ اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے کہ جو آپ کی سوسائٹی کا سسٹم تھا اسے سمیدانک طور سے آپ کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کا آپ کو اختیار دیا گیا ہے سمیدان نے دیا ہے جہاں تک سوال بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے یا پردان منطری کا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا جب مسلم محلائیں ان کے پاس گئیں ان کا درد ان کے سامنے آیا چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے آیا ہو چاہے وہ کورٹ کے ذریعے سے آیا ہو تو جب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ بھئی کیا یہ سرکار سے جب رائے مانگی تو سرکار کا تو یہ فرض بنتا ہے فرض بنتا ہے نہ کہ انہیں کہیں ایسا ٹکراؤ پیدا کریں کہ وہ سرکار موجودہ سرکار کو اعتماد میں لیتے کونفیڈنس میں لیتے بلکہ وہ تو یہ کام کر رہے ہیں کہ آمنے سامنے کی لڑائی کے حالات بنا رہے ہیں انہیں ایسا نہیں بنانا چاہیے تھا میں تو مسلم پرسنلہ بورٹ کے پریسیڈنٹ کی میں نے تعریف کی ہے کہ مولانا رابح حسنی صاحب ہمارے بیچ میں ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو ان دونوں کے بیچ میں سرکار کے اور عوام کے بیچ میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور جو ہماری سرکار ہے اگر سرکار کہیں اچھا کام کرنا چاہتی ہے جیسے ابھی اتر پردیش کی یوگی سرکار نے مسلم محلاؤں کو لے کر چنتہ کیوں ہے بی جی پی کو کیا دوسرے مذہب میں اس طرح کی چیزہ نہیں ہے نہیں اگر وہاں بھی آئے گا تو میں سمجھتا ہوں سرکار کی ذمہ داری ان محلاؤں کا بھی وہ سنگیل پرامیسٹر کے ذریعے حملہ بولا گیا اس پر اس کے ساتھ یوگی آجتنات نے جو ایک بات کہی انہوں نے یہ کہا کہ عورت محلاؤں کا چیر ہڑن ہو رہا ہے مسلم محلاؤں کا چیر ہڑن ہو رہا ہے تو اس کو لے کر پوری طرح سے اعتراض کہہ جارہا ہے اس پر آپ پوزیٹیو کیوں نہیں لے رہے ہیں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں دیکھیں ہر تصویر کے دو روخ ہوتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی اس میں ان کے ساتھ شوشن ہو رہا ہے تو شوشن تو ہے اگر کوئی آدمی اسے یہ کہہ رہا بھئی ہم اسے روکیں گے اور کوشش کریں گے روکنے کی تو اسے آپ نگیٹی کیوں لے رہے ہیں اسے پوزیٹیو ہوئی لیجے پوزیٹیو ہوئی لیجے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم سو مسلم غریب لڑکیوں کی شادی کرائیں گے اور انہیں ہم مہر کے طور سے یعنی اکسٹھ ہزار روپے تک کی بات انہوں نے کہی ہے تو یہ تو ایک این سنت ہے مہر جو ہے وہ اس لڑکی کا حق ہوتا ہے اور اگر سرکار اپنی طرف سے دے گی تو یہ تو ایک خوشائند قدم ہے ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے ہمیں سواگت کرنا چاہیے نہ کہ ہمیں ٹکراؤں کے حالات پیدا کرنا چاہیے ہمیں سرکار سے ٹکراؤں کے حالات نہیں پیدا کرنا چاہیے بلکہ غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے مسلم پرسنلہ بورڈ مسلم پرسنل جلال جو قانون ہے اس کو سمیدان کی حیثیت حاصل ہے سمیدان میں اجازت دے گئی ہے تو اس کے باوجود اس پر حملہ کرنے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے نہیں اس پر حملہ نہیں کیا جا رہا ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ نے جو ان سے ایک ان کا جواب مانگا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے جنرل جسٹیس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہے تو انہوں نے اس کا جواب سپریم کورٹ کو دیا اور سپریم کورٹ نے پھر مسلم پرسنلہ بورڈ کو نوٹیس دے کر کے اس کی سنوائی کی بات کی ہے تاکہ اگر کہیں کوئی ایسا ہو رہا ہے کوئی شریعت کا ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھا رہا ہے یعنی یہ جو مرد ہیں ان مہیلاؤں کو دبانے کے لیے ان کا شوشن کرنے کے لیے کہیں ان کے نام نفکے میں جو ہم نے نکاح کے وقت جو ماہدہ کیا ہے اس میں جو ہم نے ماہدہ کیے تھے جو ہم نے دو وکیلوں کے سامنے ایک وکیل دو گواہوں کے سامنے ہم نے اسے قبول کر کے گھر لے گئے تھے کہیں اس کے ساتھ میں ہم نائنصافی تو نہیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے اگر کوئی بات آ رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں میں ایزے مسلم کے اور ایزے ایک جانکار کی یہ بات کہوں گا اگر کوئی مجھ سے اسلام کے بارے میں جاننا چاہے اور طلاق کے اور نکاح کے بارے میں جاننا چاہے تو مجھے بتانا چاہیے میری ذمہ داری ہے مسلم پرسنلہ بورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلم وہ سپریم کورٹ آف انڈیا کو یہ بتائیں کہ کس طرح سے ہم اپنی سوسائٹی کو چلاتے ہیں نہ کہ ہم یہ حالات پیدا کریں کہ ہم کہیں کہ مسلم کے ساتھ عورتوں میں عقل کم ہوتی ہے آپ سے اس لیے انہیں غصہ انہیں وہ جلدی سے کوئی جذباتی فیصل لے سکتی ہیں مرد جو ہے وہ نے مار سکتا ایسے جو یہ ترک ہیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ اسلامی روح سے اچھے نہیں ہیں اسلام کا جانکار جب کوئی بات کرے گا اگر مان لیجئے کوئی غیر مسلم ہے ہم سے اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو ہمیں اسلام کے بارے میں بتانا چاہیے کہ اسلام کیا چیز ہے اسلام کے معنی امن کے ہیں شانتی کے ہیں کسی کی مدد کرنے کے ہیں ہمیں یہ ساری چیزیں ساری ویاکھیں کرنی چاہیے اور اگر کوئی یہ کہتا ہے اسلام کا ایک طریقہ ہے نکاح ہے تو نکاح کے معنی جو ہے یعنی اعلان کرنے کے ہیں تو ہمیں ساری دنیا کو بتانا چاہیے ہمیں اپنی سوسائٹی کے بارے میں بتانا چاہیے اپنی اندر اچھائیوں کو پیدا کرنا چاہیے اگر کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ غلطی ہے تو ہمیں اپنی غلطی کو صدارنا بھی چاہیے شکریہ عیت مفتی شمون قاسمی صاحب جو تفصیل سے بات کر رہے تھے خاص طور سے طلاق کے معاملے پر جس طرح سے بیان دیا گیا ہے یوگی عدیتنات کے ذریعے اور آج پرائیم نسٹر کے ذریعے بھی بیان کی جائے گیا ہے حالانکہ مسلم پر صلی اللہ نے ایک بہتی پوزیٹیو قدم اپنی میٹنگ کے بعد اٹھایا اور یہ کہا ہے کہ سوشلی بائیکارٹ کیا جائے گا ان لوگوں کا جو تین طلاق دیں گے اپنی بیوی کو تو اس کو لے کر جس طرح سے کافی پوزیٹیو یہ قدم ہے تو اس کی سرحانہ مسلم پر صلی اللہ بوٹ کی بھی کی جا رہی ہے دعا فیق